اسلام علیکم میرا نام شہری شاہ ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہے نہ ہی کسی کے خلاف کوئی بیان دینا ہے نہ ہی کسی کے فیور میں یہ ویڈیو ہے یہ میری ساتھ سے ملسلک ہے اور یہ میں اپنے لئے بنا رہی ہوں یہ ویڈیو میرا اپنا ہے یہ میرا پوائنٹ اف یو ہے جو کچھ میں نے گزارا جو کچھ میں نے ٹاف ٹائم ایک دیکھا یہ سب اس کے حوالے سے ہے سلمہ زفر کی میں نے ویڈیو دیکھی مجھے بہت افسوس ہوا اور میں ان کا دکھ ان کی تکریف سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی اسی تکریف سے اور اسی دکھ سے دوسری ہوں جی جی ایس پروڈیکشن جویلیہ سعود ان لوگوں کے پروڈیکٹس کا میں بھی بہت عرصے تک ایک حصہ رہی کئی سالوں تک میں نے ان کے دو پروڈیکٹس کیے جس میں ایک سوپ سیریل تھا اور ایک سوپ تھا سوپ سیریل یہ زندگی ہے تھا سیریل سوپ اور سوپ تھا یہ ایک ایسے محبت ہے جو کہ فور ہنڈرڈ اپسوڈز پہ تھا اور یہ زندگی ہے ٹو ہنڈرڈ یا ابوب ٹو ہنڈرڈ اور ان دونوں کے پیسے مجھے نہیں ملے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ان کے پیسے نہیں ملے ہیں ہاں کہیں کہیں ملے ہیں کچھ پیسے ضرور میں رہے ہیں میں یہ قطر نہیں کہوں گی کہ مجھے بالکل بھی ان لوگوں نے پیسے نہیں دیا مجھے دیئے پیسے ایک لاکھ روپے دے دیئے 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 لاکھ روپے دے دیئے سب سے بڑا آمانٹ جو مجھے یاد ہے آج تک وہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہے اور اس بیچ میں میں نے بہت سفر کیا اس پورے سفر میں جو چھ سا سات سال میں نے ان لوگ کے ساتھ کام کیا دونوں پروجیکٹس میں میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں بہت پراؤگمز کیے اپنے پیسے کے لیے بہت دفعہ بولا میری بہنوں کی شادیاں آئیں بہت سارے پراؤگمز آئے آپ سینڈاؤنز آتے ہیں ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں میرے بھی آئے لیکن پیسہ ایک بہت امپورٹن چیز ہوتا ہے اس حوالے سے کہ آپ کام کر رہے ہیں آپ روز جا رہے ہیں روز آ رہے ہیں اپنی محنت آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پیسہ نہیں ملنا آپ کو ملتا ہے جی ایک لائف دو لائف اگر میں آپ لوگ کو اپنا اماؤنٹ بتا دوں تو ای تنگ آپ لوگ بھی شوق میں آ جائیں گے میرا اماؤنٹ چار سو اپسوڈ یہ زندگی ہے چار سو اپسوڈ یہ کیسی محبت ہے اور ہنڈرڈ اب او ہنڈرڈ اپسوڈ یہ زندگی ہے کہ آل موسٹ کروڑ روپیہ ہے ایک کروڑ روپیہ جس میں سے کوچھ انہوں نے دیا ہے سب سے بڑا اماؤنٹ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے سب سے بڑا اماؤنٹ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے سلمہ زفر کی ویڈیو دکھی تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے پھر سے پھر سے یہ ایشو آ رہا ہے سامنے اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ایشو ریزولف ہو جائے گا ریزولف کیسے ہوگا کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جیو جے جے ایس پروڈیکشن کو جویریہ ساوتھ کو پیمنٹ کر رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے جویریہ ساوتھ سے کہ آپ کو جو پیمنٹ آ رہی ہے وہ آپ انسٹالمنٹس پر تھوڑے تھوڑے کر کے جس طرح سے آپ کو مل رہی ہے ضروری نہیں ایک ساتھ دے دیں میرے علاوہ جس جس کے میرے ساتھ ساتھ جس جس کے پیسے رہتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر ڈیو ہیں تو آپ لوگ مہینے پر باندھیں آپ منتھلی ان کو انسٹالمنٹس پر دیتے جائیں اور اس چپٹر کو جل سے جل ختم کریں تاکہ آپ کے لئے بھی مشکل نہ ہو اور ہم لوگوں کے لئے بھی مشکل نہ ہو آپ لوگیوں سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ویڈیو پہلے کیوں نہیں بنائے میں نے پہلے کیوں نہیں کچھ پولا تو جناب ابھی میں نے تھوڑی در پہلے عرص کیا تھا کہ میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن مجھے پیسے نہیں ملے میرے کالز نہیں پک کیے گئے تھے ایون میں جب گھر پہ جاتی تھی تو مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی جاتی تھی جب میں نے سلما زفرہ کا یہ ویڈیو دیکھا تو یعنی یہی سوچا کہ کیوں نہ بات کی جائے اور قرار کے اس مسئلے کو سالف کیا جائے مجھے پتا چلا کہ جیوز سے ان کو پیمنٹس آ رہی ہیں اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جیوز سے ان کو پیمنٹس آ رہی ہیں اور یہی ایشو تھا یہ ایکٹرز کو پیسے نہیں دے پا رہے تھے تو آپ تو ان کا مسئلہ سالف ہو رہا ہے تو میرا ایک بہت بڑا ماؤنٹ ہے پھر سے کہوں گی نوی لاک کوئی چھوڑا ماؤنٹ نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی طرح جویریہ ساؤ جی جیس پروڈکشن پلیز اس مہتر کو سالف کیجئے جی جیس پروڈکشن جویریہ ساؤ پلیز اس مہتر کو سالف کیجئے جس طرح سے انسٹالمنٹس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں میرے پیسے اور میرے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں جن جن کے پیسے رہتے ہیں ان کو انسٹالمنٹس پہ کر کے دے دیجئے مجھے نہیں پتا کہ سلمہ آپا کا کتنا بڑا ماؤنٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا ماؤنٹ ہوگا کیونکہ ان کے اور بھی پروجیکٹس تھے تو ان سے بھی رابطے میں آیا جائے ان سے بھی بات کی جائے آپ لوگ ان سے بھی بات کیجئے نہ ہی میں آپ لوگوں کو بد دعا دے رہی ہوں نہ ہی میں کوئی بد زمانی کر رہی ہوں نہ ہی میں کسی پر کوئی الزام لگا رہی ہوں جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ سیچ کہہ رہی ہوں اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے سلمہ زفر بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ ان کو ان کے پیسے چاہیے مجھے میرے پیسے چاہیے میں اپنے پیسوں کے لیے پھر سے آواز اٹھا رہے ہوں مجھے میرے حق حلال کے میری محنت کے پیسے دے دیجئے اگر آپ لوگوں کو جیو سے مل رہے ہیں جو کہ کنفارم بات ہے کہ جیو آپ لوگوں کو پیسے دے رہا ہے تو پیز آپ مجھ جیسے اور بھی جتنے ایکٹرز ہیں جتنے ٹیکنیشنز ہیں جتنے آپ کے ڈریکٹرز گزرے ہیں ڈیو پیز گزرے ہیں جس جس کے پیسے آپ نے نہیں دیئے ان کے دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہی کہ آپ نے سب کے نہیں دیئے آپ نے ضرور کسی نہ کسی کے پیسے دی ہوں گے اور بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں کیونکہ آپ سے کوئی گلا شپا نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو پیمنٹ بروپ کر دی ہوگی لیکن رہی میری بات تو مجھے پیمنٹس بہت تکڑوں میں ملی ہیں چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ملی ہیں مجھے بڑا مانٹ آشتا کوئی نہیں ملا رہی بات کانٹریکٹ کی تو کانٹریکٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کوئی آج بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ دس دن کا بھی ہوتا ہے یا ایک ہفتے کا بھی ہوتا ہے تو ایک فیلملی اپموسفیر بن جاتا ہے تو ساؤک بھائی اور جبیریہ جب ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے تھے تو اس وقت میں آپ کی چھوٹی بہنگ تھی ایک دوست تھی اور ایک فیلملی کا حصہ تھی اور حس بول کر ہم نے یہ بہت اچھے ٹرمز پر پروجیکٹ شروع کیے تھے تک کانٹریکٹ نہیں ہو سکا کانٹریکٹ نہیں کیا گیا کہ کر لیں گے آج کر لیں گے پرسو کر لیں گے ہم نے بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یار کہاں جائیں گے یہی پر ہیں اتنا اچھا رویہ ہے اتنے ویلکمنگ ہیں میرا تو دوسرا گھر ہے وہ اور ان کا دوسرا گھر یہاں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرے باپ آپ کے ماں باپ میرے باپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملنا جھولنا مجھے بہت اچھے طریقے سے رہنا تو میرے خیال ہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک میرے ٹرسٹ کو بھی توڑا گیا ایک ٹرسٹ ڈیول تھا میرا میں ٹرسٹ کرتی تھی اتنا ٹرسٹ کرتی تھی کہ کہیں نہیں جائیں گے پیسے یہی ہے یار یہ لوگوں سے تب بھی تعلقات وہم و قمان میں بھی نہیں تھا کہ خراب ہوں گے اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تعلقات اس جگہ ترک پہنچ جائیں گے کہ آج کو یہ ویڈیو مجھے بنانی پڑ رہی ہے کہ مجھے میرے پیسے چاہیے اور رہی بات یہ کہ آپ نے کسی کے پیسے نہیں دینے تو یہاں پر آپ غلط ایسا ہو گئے میں موجود ہوں یہاں میرا ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے نائنٹی لیک نائنٹی ٹو لیک کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے میرے پیسے آپ کو دینے میں آپ کو بددواہ نہیں دے رہی نہ ہی میں کوئی بٹویزی کر رہی ہوں نہ ہی میں کوئی اخلاق سے گریوی حرکت کر رہی ہوں نہ ہی میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں کہ جس سے میں اپنا بھی ایک ایمیج خراب کروں یا میں اپنی ذات سے بھی کوئی ایسی بات کروں وہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی میں اس طرح کی کبھی رہی ہوں نہ ہی میں آگے اس طرح کا کوئی ایکٹ ایسا کروں گی لیکن آپ کو پیسے دینے ہیں مجھ سمید اور بھی لوگوں کے مجھے نہیں پتا سلمت زفر کے کتنے پیسے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا امان بلکہ مجھے لگتا نہیں مجھے پتا ہے کیونکہ انہوں نے تو اور بھی پروجیکس کیا آپ کے ساتھ ان کا امان تو مجھ سے بھی زیادہ ہوگی رہی بات میری تو مجھے پیسے چاہیے میرے جو کہ جائز پیسے ہیں حق کے پیسے ہیں میں حق پر ہوں اور ٹھیک ہے آپ مجھے راپے میں آئیں مجھ سے بات کریں سعود بھائی آپ اگر مجھے بہن کہتے ہیں کہتے تھے یا میں بہن اس وقت تھی جب آپ کو مجھے پیسے نہیں دینے تھے اور میں جب تک اچھی رہی آپ کے لئے تب تک میں بہن رہی جب تک میں چپ چپ اپنا کام کرتی جاتی تھی اور میں کہتے تھے بھائی کو پیسے ہاں ہاں تلنے گے ہو جائے گا تو تو دھرکی تو تو بہن ہے لیکن جب میں نے پیسے مانگے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو گیا آپ لوگ نے تو ان رشتوں کو بھی رونگ دیا مجھے تو حیرت اور افسوس ہے اس بات کا کہ بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے دوستی کا بہن بھائی کا آپ لوگوں نے تو وہ بھی حکم کر دیا آپ لوگوں نے تو ٹرس کی دھجیاں ہوڑا دی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پڑے لکھے لوگوں کی طرح نورمل لوگوں کی طرح جیسے پروڈکشن ہاؤسز میں آپ سے ڈاؤنز آتے ہیں اور وہ پھر ایک جگہ پر آکے ایک کانٹریبیوشن کیا کہیں گے اسے کانٹریبیوشن ہی مطلب ایک نورمل طریقے سے اس چیز کو ریزولف کیا جاتا ہے تو آپ اس مہٹر کو ریزولف کریں آپ رابطے میں آئیں میں ہوں یہاں پر میں اپنا پیسہ مانگ رہی ہوں اور ہاں میرے پیسے دینے ہیں میرے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں انکلوڈنگ سلما زفر باقی لوگوں کا مجھے نہیں باتا کیونکہ سلما آپ نے ویڈیو بنای ہے تو انہوں نے بنای ہے انہوں نے اپنا حاک مانگا ہے اور آپ لوگوں کو پیسے دینے ہوں گے اور رہی بات یہ ہم نے اتنے دے دی ہے اتنے دے دی ہے اتنے دے دی ہے تو آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کانٹریک کوئی نہ کوئی ریسیونگ کوئی نہ کوئی چیز سب چیز چھوڑ دیں چینل کے پاس آپ لوگوں نے ہمارے پیسے کوٹ کیوں گے پر ای پی کیا ہے کیا کچھ ہے تو وہ سب کچھ بھی لے کر آگے سامنے اس چیز کو ریزولف کیجے اور بات ضرور کیجے اور اگر کوئی ایسی نامناصب بات یا ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس کے اوپر پھر اگلا ویڈیو بھی بنے گا موسیقی